اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین اس ویڈیو کے اندر آپ کو خوبصورتی اور کشش پیدا کرنے کے بارے میں ایک وضع سبسانے جا رہی ہے کہ وہ لوگ وہ بہن بھائی جو چاہتی ہیں کہ ان کے جسم میں اور ان کے چہرے میں خوبصورتی پیدا ہو جائے اور ان کے چہرے میں کشش پیدا ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگ یہ بھی چاہتی ہیں کہ چہرے کے ساتھ ساتھ ان کے جسم کا رنگ بھی زفاد ہو جائے تو ایسے لوگ بھی یہ وزیفہ کر سکتی ہیں یہ عمل کر سکتی ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مہنگی سے مہنگی کریم لوشن سوپ وغیرہ سوپ استعمال کرتی ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی جو چاہتی ہیں کہ کریم وغیرہ استعمال نہ کریں بلکہ ایسے ہی خوبصورتی پیدا ہو جائے تو ایسے لوگوں کے لئے یہ وظیفہ سونے پر سوہا گا ہے اس عمل کی کرنے کی برکت سے آپ کا چہرہ خوبصورت اور پرکشش ہو جائے گا وہ عمل بہت ہی آسان ہے بہت ہی پاورفل بھی ہے اور بہت ہر ایکی دسترس کے اندر بھی ہے تو آپ نے گیارہ دن تک تو یہ عمل متسلسل کرنا ہے اس میں ناغہ بلکل بھی نہیں کرنا یعنی گیارہ دن چاہے وہ لڑکیاں ہوں چاہے لڑکے ہوں مرد حضرات ہوں خواتین ہوں بچے ہوں بڑے ہوں جو بھی یہ عمل کرنا چاہیں تو وہ گیارہ دن تک تو متسلسل کریں گے ریگلر کریں گے اس میں ناغہ نہیں کریں گے گیارہ دنوں کے بعد جب آپ ایک ہر دوسرے دن یا تیسرے دن بھی آپ یہ عمل کر سکتی ہیں یہ دو دن ناغہ کر لیا دو دنی عمل کر لیا تو بھی آپ کر سکتی ہیں تو آپ کے چہرے پر حسن و نکھار ایسے پیدا ہوگا جیسے بچے جب پیدا ہوتے ہیں اس کا رنگ بلکل گورا اور لار ہوتا ہے تو آپ کا کلر بھی ایسے ہو جائے گا وہ عمل یہ ہے قرآن پاک کا پیدا نمبر ہے چو بیس فمن اظلم سورة المؤمن اور پیج نمبر چارسو اٹھائیس تارج کمپنی قرآن پاک کا تو سورة المؤمن کی آیت نمبر ہے چون سٹھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصبرکم فأحسن صبرکم ورزاکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین یہ آیت ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے تقریبا انہی لینوں کی یہ آیت ہے تو اس کو آپ دو تین وقت پڑھیں گے یا ایک دن آپ قرآن پاک کھول کر آیت پڑھیں گے تو آپ کو یہ آیت یاد ہو جائے گی پھر اس کے بعد آپ بغیر دیکھیں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کو یاد لے گی تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اکیس مرتبہ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے تو ذہن صبح اور شام کو صبح کے وقت اور شام کے وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ گیارہ دن تک مستلسل آپ کریں یہ بات کہ دو دنوں میں یا ایک دن میں یا تین دن میں رنگ گورا ہونا یہ آپ نے خود بھی سوچے کہ کیا ایسا ممکن ہے بلکہ گیارہ دن تک آپ یہ عمل کریں کیونکہ رنگ اپ یہ ہے وہ اہستہ اہستہ اپنی لوکیفیت ہے وہ چینج کرے گی تو وہ یک قدم ایسا نہیں ہو سکتا تو اول آخر آپ نے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں آپ نے اکیس مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھیر کر دم کر دینا ہے اپنے چہرے پر اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس پانی کا گلاس بھرا ہوا ہو یعنی مٹی کا گلاس آپ نے لے لے تو مٹی کا گلاس میں پانی بھر کر اپنے پاس رکھ لیں گے تو جیسے ہی آپ یہ عمل کر لیں گے تو اپنے ہاتھوں پر پھوک مار کر چہرے پر پھرنا ہے اور ساتھ اس پانی کے اوپر دم کر کے اس پانی کو آپ نے پی لینا ہے اور اس میں یہ خیال رہے کہ پانی اتنا دارے گلاس کے لئے جتنا آپ پی سکیں کیونکہ جو پانی بچ جائے گیا اگر آپ اس کو گھرا دیں گے تو اس کے آپ کے اس وزیفے کے وقت اثر نہیں ہوگا آپ کو وزیفہ کرنا پھر بلکل بیکار ہو جائے گا تو اتنا پانی ایک گھونٹ دو گھونٹ آزا گلاس یا پورا گلاس جتنی آپ کی کیپسٹی ہے اس قدر پانی ڈال کر اس کے پر دم کر کے آپ خود پی لیں زانہ پیئیں انشاءاللہ کہ اس عمل کی برکے سے آپ کا چہرہ پر کشش اور پر نور ہو جائے گا اور ہاتھوں پر مار کر دم کرنے والا اور پانی پر دم کر کے پانی پینے والا یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا گیارہ دن مسلسل گیارہ دنوں کے بعد اگر آپ باروی دن آپ یہ کر لیں کہ بوتل پانی کے لیے اس پانی پر دم کر کے اس کو جمع کر لیں تو روزانہ ایک گھونٹ یا دو گھونٹ اس پانی میں سے نکال کر پی لیا کریں تو ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں یا چہنے جب بھی آپ یہ عمل کریں تو روزانہ آپ ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر دم کر لیں اور پانی پر دم کر کے اس کو پی سکتے ہیں ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں آگے آپ کی مرضی جیسا آپ چاہیں فیصل کر سکتے ہیں اللہ پاک تمام لوگوں کو خوبصورت ہونے کی تفریق تا فرمائے اور اس کو خوبصورتی کو صحیح معنی میں استعمال کرنے کے بطور صحیح معنی میں استعمال کرنے کے مطلب یہ ہے کہ اس کو بیجا اور نشو نمائش کے لئے اس کے استعمال نہ کریں تو یہ مطلب ہے تو اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے آمین اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ